کہ کھوٹижу چیزیں بے پرینی کو کہے دونسی دونسی دونس طور پرینین نہیں ہوگا بہتار دونس میں ڈسکس یہاں جو حیرت کہ کرے گا پہتاری سے ہوا دوچھ وادہین ہنا لوگوں کو کہا ہے کہ جہرہ ہے آپ کو ب 아닐 میں سب کہا ہے اس کے پریئیڈز ہیں ان میں سب میں ہم نے ایک ایک کر کے یہی چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ جو پہلا پریئیڈ ہے اس پہلے پریئیڈ میں جو دو ایلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہیں جن کا نام ہائیڈروجن اور ہیلیم ہے اور یہ سب سے شارٹ ٹیسٹ پریئیڈ ہے کیونکہ اس کے نام صرف دو ہی ایلیمنٹ موجود ہیں اور ان کی جو الیکٹرونک آنفیگیشن ہے وہ ون ایس ون اور ون ایس ٹو ہے یعنی اس پہلے پریئیڈ کے اندر جو ہم اوربیٹل فیل کرتے ہیں وہ ون ایس فیل کرتے ہیں اور یہ میں نے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوا کہ یہ میں نے کیوں بتایا تھا کہ فرس پریئیڈ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے ہائیڈروجن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہیلیم پہ جا کر وہ انڈ ہوتا ہے اور اس کی جو الیکٹرونک آنفیگیشن ہے ون ایس ون سے ون ایس ٹو کے درمیان ہے اور پہلا جو اوربیٹل ہے ون ایس اوربیٹل ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں فیل کرتے ہیں تو اس میں جو ہم پہلی سیز لکھیں گے یہ جو پہلا ہے یہ جو ہے وہ سب سے it is the shortest period یہ سب سے مقتصر جو ہے وہ آپ کا پریئیڈ ہے ٹھیک ہے اور it contain only two elements it contains only two elements اس میں صرف جو ہیں وہ دو element ہے اور دو element کون کون سے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ hydrogen ہے اور جو ہے وہ ہمارے پاس helium ہے ٹھیک ہے اور electronic configuration electronic configuration of element of this period جو ہے وہ element of this period جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ one one s one سے start ہوگا اور یہ one s two پہ جا کے end ہوگا اور جو orbitals ہم اس میں fill کر رہے ہیں وہ one s کو fill کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم نے اس کی electronic confusion لکھی دی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پہلا پہلا شیل ہے یہ پہلا ہے پہلا ہے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے پھر چوتھا ہے تو یہ ہمارے پہ پہلا ہے پہلے کو ہم کہتے ہیں k shell پھر l پھر m اور پھر اس طرح سے n اس میں کیا ہوتا ہے صرف one s ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرے والے میں two s اور two p ہوتا ہے تو اس میں اگر شیل پوچھا جائے گا تو شیل ہم کہیں گے کہ پہلے period میں k ہے k shell ہے اور جو sub shell ہے وہ one s ہے جب ہم دوسرے shell کے بارے پوچھنا جائے گا کہ یہ l shell ہے اور sub shell کونسے ہیں اس کے لئے two s اور two p موجود ہیں تو اس میں لکھیں گے کہ this period corresponds to corresponds to filling of k shell کے شیل ہمیں بڑھیں گے ٹھیک ہے اور sub shell جو ہمارے بڑھنا اس سے یہ ہم نے first period کے بارے مطلب ہے اور یہی تین چار چیزیں جو ہیں وہ مسلسل ہم نے یہ بتانی ہے کہ یہ کون سا period ہے اس میں کتنے elements موجود ہیں اور electronic conversion اب ہم آجاتے ہیں کس کی طرف second period کی طرف second period میں دیکھ لیتے ہیں first period اور اس کے بعد ہم میں پاس second period اب دیکھیں second period میں اب آپ نے یہ یاد کرنا ہے تو اس کا طریقہ سمپل سا یہ یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو مقتصد بنا کے دکھایا تھا ابھی یہ چیز کہ یہ یاد کر لیں hydrogen lithium sodium potential obedience frencium helium neon argon krypton xenon یہ آپ یاد کر لیں اس کی سریعت تو آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ آئیم lithium سے اور neon پر تو پہلا جو ہے وہ short period پہلا تھا اور اب یہ ہمارا shortest period ہے یہ ہمارا it is the first short period یہ مقتصد سا ہے اب اس میں elements ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کتنے elements وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو اب اس میں ہم element دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کے 8 element ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک اب وہ art element دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہے لیتھیم ہے بیلیم ہے بارون ہے کاربن ہے نائٹروجن ہے اکسیجن ہے فلورین ہے اور نیون ہے تو یہ آپ کو نظر آگیا ہے کہ ہمارے پاس لیتھیم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جو نیون پر جا کر کیا ہوتا ہے ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹ کنٹین 8 element اس میں جو ہے آپ کبھائز 8 element ایٹ کنٹین 8 element 8 element جو اس کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں فروم لیتھیم ٹو نیون لیتھیم سے نیون تک اس کے اندر 8 element موجود ہیں ٹھیک ہے اور اور ان دیس پریئیڈ اب اس پریئیڈ میں اب الیکٹرون 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 اوکیپائے الیکٹرون جو اوکیپائے کرتے ہیں وہ 2s and 2p اوربیٹل 2s اور 2p اوربیٹل کیا کرتے ہیں ہم یہ الیکٹرون جو اوکیپائے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا الیکٹرون کون فوز جو نے لکھی تھی یہاں دیکھیں 1s ہم نے فیل کر لیا تھا اس کے بعد یہ ہے 1s کے بعد 2nd پریئیڈ میں آئے تو ہم نے پھر مسلسل 2s کو فیل کیا پھر پھر تھا پھر 2 پھر 3 پھر پھر 5 اور 6 تو 2nd پریٹ میں ہم نے جو فیل کیا ہے وہ فیل ہم نے جو ہے وہ s اور p کو ہم نے اس کے اندر فیل کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہمارا shell ہم occupy کرتے ہیں ٹھیک ہے شیل جو اس میں occupy کرتے ہیں پہلے والے میں k تھا ٹھیک k تھا تو اس میں کیا ہوگا l ہوگا ٹھیک ہے this period this period correspond to filling of filling of l shell اس میں l k کے l shell کو جو ہم کیا کریں گے فیل کریں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ چیزیں تھی جو ہم نے پیریٹ کے اندر ایک ایک کر کے کہ کر نی ہے ڈسکس کر رہا ہوں اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تھرڈ پیریٹ میں کیا ہے اب تھرڈ پیریٹ میں دیکھ لیتے ہیں تھرڈ پیریٹ میں جو تھرڈ پیریٹ میں جو elements کی تعداد ہے وہ elements پیریٹ سوڈیم سے سٹارٹ ہو رہا سوڈیم مگنیشیم ایلمونیم سیلیکون فاسفور سلفر کلورین اور ایرگون اب دیکھیں اس میں ہم نے تھری ایس کو فیل کرنا شروع کیا ہے سیکنڈ پیریٹ میں ہم نے جو ہے سٹارٹ کیا تھا فیل کرنا تھرڈ پیریٹ میں جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تھری ایس سٹارٹ کر رہے ہیں تھری ایس ہو گیا پھر ہم نے تھری پی تھری پی ون تھری پی ٹری پی ٹری پی 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 ٹری Priest ٹری پی جس ٹری پی 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 ٹری پی ٹری الیکٹرانز 3S and 3P آرپیٹل اور this period ہم شیل ہمارا جو فیل ہوتا ہے وہ ہمارا M شیل کیا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ آجاتے ہیں ہم آجاتے ہیں اس کی طرح فورت پیریڈ کی طرح اب فورت پیریڈ میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے فورت پیریڈ کو ہم جو ہے وہ بک میں ہی دیکھتے ہیں اور بک میں ہی سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں اس میں دیکھ لیں کہ فورت پیریڈ جو ہے دیکھیں فورت پیریڈ جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پہلی سی سوئی آپ کو سنجھ میں آگا ہوگی کہ ہمارے پاس دو ایلیمنٹ جو ہیں اس کے اندر اس بلوک کے ہیں کہ دیکھیں یہ آخری الیکٹرون اس میں آ رہا ہے یہ آخری الیکٹرون جو ہے وہ آپ کو اس میں نظر دی دو ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اس بلوک کے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم پہلے جو فل کرتے ہیں وہ فور اس کو فل کریں گے ٹھیک ہے پھر اسکینڈیم آگے اب اسکینڈیم میں جو ہم یہاں سے فل کرنا شروع کیا ہے وہ دی ون کو فل کریا D1, D2, D3, D4 یہ آگے چلتے گئے اور اس کے بعد جو ہم نے اس کے اندر فل کیا باقی جو element کو ہم نے فل کیا ہے وہ دیکھ لیں اب 3D کے بعد جو ہم نے فل کرنا شروع کیا وہ جو ہے 4P کو فل کرنا شروع کیا آپ کو یہ P1 آپ نے دیکھا یہ P1, P2, P3, P4, P5 اور P6 اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 4th period ہے 4th period کے اندر وہ ہمارے پاس اس block کے بھی دو element ہیں اور ایک transition ان کو ہم کہہ دیں transition elements D block کی ایک series بھی اس کے اندر موجود ہے اور پھر آخر میں ہمارے پاس P block کے بھی کچھ elements 6 elements اس کے اندر موجود ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر لکھنا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہم بتائیں گے وہ یہی بتائیں گے کہ اس کے اندر total 18 element ہے جو پہلا element ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ کہاں سے start ہو رہا ہے وہ start جو رہا ہے وہ ہمارا پوتیشم سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور 8 18 element جو ہے اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا تھا پہلے ہم نے M کو فیل کیا تھا اب ہم N کو فیل کریں گے اور it start it start with filling of 4S orbital اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم نے 4S orbital کو فیل کر آ پھر اس کے بعد جو ہے وہ followed by پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ D کو 3D کو فیل کیا and 4P orbital کو 4P orbital کو جو ہے وہ ہم نے فیل کیا یہ چیز یاد دیکھیں اور اس میں بھی it is contain 18 element اس میں جو ہے وہ تقریبا 18 element ہے اور اس کو جو ہے ہم it is called first long period یہ پہلا long period کراتا ہے کیونکہ پہلے جو ہے 18 element جو ہے اس کے اندر موجود ہے 18 element جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے یہ ہمارا 4th period ہو گیا اس کے بعد ہم جو ہے وہ 5th period میں آجاتے ہیں اب دیکھیں 4th period اور 5th period دونوں کے دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے سیم ہونے کا مطلب جتنے element اس میں ہے اتنے ہی element جو ہے وہ اس میں بھی موجود ہیں اور اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم یہ دیکھ لیں یہ 4th period آگیا اب اس کے بعد دیکھیں جو 5th period آپ کو نظر آ رہا ہے تو 5th period میں دیکھیں وہی دو اس جرے ہم نے 4s کو فل کیا تھا اب نیچے ہم نے 5s کو فل کیا پھر ہم نے جو ہے وہ 4d کو فل کیا اور پھر ہم نے جو ہے وہ آخر میں 5p کو ہم نے فل کر دی دیکھیں 5p1 آپ کو نظر ہے 5p2 5p3 5p4 یہ پھر ہم جو ہے وہ فل کر دیں تو 4th period اور 5th period میں جو چیزیں لکھنے کی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھ رہتے ہیں 5th period کو اب دیکھیں وہی چیز لکھنے ہے اس کے اندر اس میں ہم نے N کو فل کیا ہے N کے بعد کیا جائے گا وہ جائے گا this period corresponds to Filling of O shell اس میں ہم نے O shell کو فل کیا ہے ٹھیک ہے it starts with Filling of 5s orbital پہلے ہم 5s orbital کو فل کرتے ہیں اور اب اس میں دیکھ لیں وہی چیز ہم نے بتا دی کہ اس میں جو ہے وہ 5s ہم فل کر رہا پھر اس کے بعد 4d کو فل کیا پھر ہم نے 5p کو فل کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ 18 elements جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ جو ہے second جو ہے وہ ہمارا short period ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے اس میں لگ لیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پہلی پہلی transition series 4th period میں ہوتی ہے اور دوسری transition series جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے 5th period کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے اور یہ جو period ہے ہمارا یہ rubidium سے start ہوتا ہے اور rubidium سے start ہو کے تو جو ہے وہ xenon میں جا کر کیا ہوتا ہے end ہو جاتے گے اور اس period کے بارے میں لگ لیں کہ یہ potassium سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے اور potassium سے start ہونے کے بعد جو ہے یہ آپ کا end ہو جاتا ہے کس کے اوپر کرپٹون پہ جا کر یہ end ہو جاتا ہے یہ درہ اس میں لگی جاتا ہے potassium سے start ہوتا ہے کرپٹون پہ end ہو جاتا ہے اور اس میں پہلی transition series ہوتی ہے جو 4th period کے اندر اور 5th period کے اندر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں 6th period کی طرف اب 6th period کو درہہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے وہ سب سے لمبا period ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ this is one of the longest period of the predict table یہ predict table کا جو ہے وہ سب سے لمبا period ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں لمبا period کس طرح سے اس کے اندر کون کون سے elements جو ہے وہ include ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ 6th period آگے اب دیکھیں 6th period میں دیکھیں دو elements جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے موجود ہیں s block کے موجود ہیں ٹھیک ہے جن کی configuration 6s1 اور 6s2 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں جو 10 element ہیں یہ 10 element آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 10 element تو 10 element جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے ہیں ہمارے پاس d block کے موجود ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اور جن کی electronic configuration جو ہے وہ 5d1 سے start ہوتی ہے اور 5d10 پہ جا کر اور اس کے بعد ہمارے پاس جو باقی elements ہیں اب یہاں دیکھ رہے ہیں نیچے یہ series آپ کو 57 سے ہے یہ lengthenite کی series کہلاتی ہے جو نیچے ہمارے پاس موجود ہے جس کی electronic configuration یہ آپ کو نیچے دی گئی ہے تو total element جو ہے اس کے 32 element ہے اور یہ آخر میں آپ کو یہ حصہ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ p block element کا حصہ ہے تو اس میں total 4 element چاروں group کے جو element ہیں وہ ایک ساتھ موجود ہیں یہ پہلا group ہے جس میں چاروں group کے element ایک ساتھ موجود ہیں 6p8 دو element جو ہیں وہ s block کے ہیں دس element جو ہیں وہ d block کے ہیں چھے element جو ہیں وہ p block کے ہیں اور جو دس element 14 elements جو ہیں وہ f block کے اس کے اندر کیا ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو 6p8 اب 6p8 کے بارے میں لکھ لیتے ہیں 6p8 میں it contain it contain two elements of of s block دو element جو ہوں s block کے ہیں اور جن کی confusion آپ کو باتا ہے s block کے کیا ہوتی ہے وہ 6s1 ہے اور 6s2 ہے یعنی valence cell confusion بتا دیے کیونکہ یہ 6 period ہے تو 6 period میں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 6s1 اور 6s2 نظر آ رہا ہے پہلی جیسے ہوئی ہوگا ہے اب اس کے بعد جو دوسرے دس element 10 elements 10 elements of d block اور d block کے جو دس elements اس کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے d block d block elements 10 elements of d block d block کے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اور جن کی electronic confusion جو ہے with electronic confusion جن کی جو electronic configuration ہے وہ آپ کے پاس جو ہے 6s2 اور 5d1 سے start ہوتی ہے اور پھر ہمارے پاس جو end ہوتی ہے وہ 6s2 5d10 پر جا کر کیا ہو جاتی ہے یہ end اس کے بعد اس میں جو 14 elements ہیں اس میں جو 14 elements ہیں 14 elements of 14 elements of 14 elements of f block ٹھیک ہے وید electronic configuration جو ہے وہ اس کی جو ہے جو ہے وہ 6s2 اور 5d1 اور 4f1 سے ہو کر اور جو ہے وہ 6s2 5d1 اور جو ہے 4f14 یہ ہمارے پاس لیندھے نائٹ کی جو ہے وہ series ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہ ہے وہ exceptional case ہے جس میں ہم جو ہے وہ of a principle کے مطابق پہلے تو ہم نے 4f کو fill کرنا چاہیے لیکن ہم اس میں exceptional case ہیں پہلے 5d کو fill کرتے ہیں یہ elektron اور پھر جو ہے وہ پھر ہم جو ہے اس کو 4f کو ہم fill کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جائیں سیون پریٹ اب دیکھیں سیون پریٹ جو ہے وہ سیون پریٹ کو جو ہے وہ اور اس کے آخر میں لیکھیں it is the longest longest سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا پریڈ ہے اور پریڈک ٹیبل اس میں ایک چیز اور رہ گئی ہے اس کے اندروجہ چھے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آخر میں جو ہے وہ پی بلوک ایلیمنٹ کے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس پی بلوک ایلیمنٹ کے جو چھے ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی آخر میں اس کے کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس آخر میں لیکھئی جو ہے یہ آپ کا جو کا ففت ہوتا ہے یہ فورٹ ہوتا ہے سکس ایلیمنٹس آف پی بلوک پی بلوک کے بھی چھے ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور جن کے الیکٹرونک انفیقیشن جو ہوتی ہے وہ سکس ایکس ٹو سکس پی ون سے سکس ایس ٹو اور سکس پی سکس تک جو ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے بس سکس پیڈو اور ہوں تو یہ ہمارا ساتھ معیار ہے یہ اسے سکس پیر ہے ہمارا سینا پیریڈ میں دیکھیں وہی دو ایلیمنٹ ہیں اور یہ آپ کے پاس جو ہے ڈی بلوک ایلیمنٹس یہاں پر موجود ہیں اور نیشے دیکھ لیں یہ ایلیمنٹ موجود ہیں یہ آپ کو ایٹی نائن کے بعد نائنٹی کی سیریز یہاں ملے گی 103 تک اور 103 کے بعد جو ہے وہ 104 یہ آپ کو اب 18 ابھی تک تو اس میں 1112 بینٹ رہے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس 1118 ایلیمنٹس جو ہے وہ discover ہو چکے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جو ہے incomplete جو ہے وہ period ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی تقریباً وہی چیزیں ہم نے لکھنی ہے ٹھیک ہے two elements of s block ٹھیک ہے تو ان کے لئے ایکنہ ساتھوں period ہے تو یہ 7s1 اور 7s2 ہوگا اب اس میں جو ہے وہ ڈی بلوک کے element موجود ہیں اس کے اندر تو 10 elements ڈی بلوک کے ہیں لیکن اس سے آگے بھی اس کی 10 elements ہیں اس کے ساتھ بات بھی آگے جو ہے وہ incomplete plate ہے تو element جیسے جیسے enter ہوتا جا رہے ہیں تو وہ اس میں شامل ہوتا جا رہے ہیں تو 10 elements of d block اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ 7s2 اور 6d1 سے اور 7s2 اور 6d10 تک یہ ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اور 14 elements جو ہے وہ آپ کے Hudson آپ کے ٹھیک ہے اور ان کے انکی نٹانی کنفیزین جو ہے وہ 6 آبی آئی 7s2 اور 6 d1 اور 5 f1 س pessoa اور 7s2 اور سکسٹی ون اور فائف ایف فورٹین تک جو ہے وہ ہی آپ کے پاس آئے گا تو یہ ہمارے پاس جو تھا ہم نے پیریٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس میں جو ہے وہ گروپس ہوتے ہیں اب ہم اس کو گروپس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں جو گروپس ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹ ورٹیکل ایٹ ورٹیکل جو ہے وہ کالمز آف پریڈکٹیبل آر کال گروپ وہ ہمارے پاس کے ہیں ہم نے گروپس کا نام دیا ہے ٹھیک ہے اور ان کو نمبر ہم نے ون سے لے کر ایٹ تک اس کو ہم نے نمبر کیا ہے ٹھیک ہے ون سے لے کر ایٹ تک اس کو ہم نے نمبر کیا ہے اور گروپس آر ڈیوائیڈڈ انٹو گروپس کو ہم نے گروپس آر ڈیوائیڈڈ انٹو ڈیوائیڈ کار دیا ہے ڈیوائیڈ کار دیا ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہ چیزیں ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے بتانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ سوال تھا آتا ہے پیپر میں اس کو میں نے پورا ڈسکس کر دیا ہے تو اس کو سمجھ لیں جائے پہلے لیکچر ضرور دیکھیں تین شروع کالے الیکٹرونی کونفیشن آپ کو آ جائے گی تو پھر آپ جو ہے اس سوال کو آسانی سے جواب دے سکتے ہیں تو پریئیڈ میں صرف آپ نے کیا بتانا ہے کون سے الیمنٹ ہیں کتنے الیمنٹ ہیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پر خاتم ہو رہا ہے اور پریئیڈ ٹیبل کو آپ اگدہ بندہ دیکھ لیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا اس چیپٹر کا ایک سوال رہ گیا ہے ٹائپس آف ایلیمنٹ آن دا بیسیز آف الیکٹرونی کانفیشن اب ٹائپ آف ایلیمنٹ پڑھیں گے اور اس کو وہ بھی آپ کو الیکٹرونی کانفیشن اس چیپٹر میں ایپورٹن ہے الیکٹرونی کانفیشن پر فوکس کریں گروپ نکالنا سکھ لیں پریئیڈ نکالنا سکھ لیں تو آپ کو یہ جتنی بھی دو سوال جو یاد کرنے کے ہیں یہ آپ کو جو ہے آسانی سے یاد ہو جائیں گے ٹیک ہے انسٹرنٹس